سنانے جا رہی ہوں وہ ہے عشقِ آتش آج ہم اس کی اپیزورڈ ون ڈسکس کریں گے زندگی میں کم از کم ایک بار تو سب ہی پیار کرتے ہیں یہ ایک معارف جملہ ہے جس کی سچائی سے مجھے کوئی بحث نہیں مگر میں سوچتی ہوں کہ ایک جملہ ایسا بھی ہے جو سو فیصد سچ ہے لیکن اسے زبان پر لاتے ہوئے سب ہی گھبراتے ہیں شاید اس لیے کہ یہ جملہ اطراف ہے گلتیوں اور کتاہیوں کا ان گلتیوں اور کتاہیوں کا جن کا احساس ہمیں اس وقت ہوتا ہے جب انہیں درست کرنے کا وقت بھی گزر چکا ہوتا ہے وہ جملہ ہے زندگی میں کم از کم ایک بار تو سب ہی پچتاتے ہیں یہ سچ ہے کہ ہم سب ہی پچتاتے ہیں کبھی کسی جلدبازی پر کبھی کسی تاخیر پر کبھی کسی کم ہمتی پر کبھی بیجا دلیری پر کبھی کسی فیصلے پر کبھی کسی مسلحت پر اور کبھی تو پچھلی گزر چکی تمام عمر پر کبھی یہ پشتاوہ محض پل بھر کا احساس ہوتا ہے اور کہیں یہ باقی ماندہ زندگی پر محیط ہو جاتا ہے انسان خطا کا پتلہ ہے اسی لئے پشتانا اس کا مقدر ہے جو کبھی نہیں پشتاتے وہ یا تو بت نصیب ہیں جنہیں شعور کی وہ ذرا سی گہرائی بھی میسر نہیں جو چلو بھر پانی میں ہوتی ہے یا پھر وہ خوش نصیب ہیں جنہیں توازن حاصل ہیں اور توازن قائم رکھنا آسان نہیں اگر آسان ہوتا تو کوئی کبھی پل سرات سے گزارا نہ جاتا اس خیال کو بیان کرنے کے لئے میں نے عشق کا سہارا اس لئے لیا کہ عشق حقیقی ہو یا مجازی یک لخت رونما ہونے والی تبدیلیوں سے مشروع تھے اس سرکش جذبے کے پاؤں جہاں پڑ جائیں وہاں چیزوں کا اپنی جگہ سے سرکنا لازم ہے اگر یوں نہ ہو تو جان لیں وہ جذبہ عشق نہیں کچھ اور ہے اور ہر شے کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا قیامت کی نشانی ہے یونکہ جب ایک سسٹم میں موجود چیزیں اچانک اپنی جگہ چھوڑ دیں گی تو ٹکراؤ ہوگا مطلب تباہی یقینی ہے کڑوے توازن کے سوا کوئی چیز ٹکراؤ کو روک نہیں سکتی یعنی ایک ٹھہرا ہوا وجود مسترب ہو جائے گا مگر اس احتیاط سے کہ اس کا استراب ارتگد کی چیزوں کے استراب میں خلل نہ ڈالیں ساخن کا توازن کمال نہیں مسترب کا توازن کمال ہے اور حقیقی امتحان بھی عشق آتش کے کچھ کردار آپ کو توازن قائم رکھنے کی کوشش کرتے نظر آئیں گے تو کچھ کردار ٹکراؤ کے نتیجے میں ریزہ ریزہ ہو کر بکھرتے ہوئے ملیں گے اور کچھ کردار ایسے بھی ہوں گے جنہیں آخر کار پشتاوے جکڑ لیں گے میں الکریش پبلیکیشنز کا شکریہ دا کرتی ہوں جنہوں نے عشق آتش کو کتابی شکل میں آپ تک پہنچایا مگر اس کے ساتھ ہی میں کیرن ڈائیجیسٹ کی بھی مشکور ہوں کیونکہ اس کتاب کے مرتب ہونے کی نوبت ہی نہ آتی اگر کیرن ڈائیجیسٹ اس نوویل کو کس تواز شائع نہ کرتا آخر میں دعا کی درخواست ہے کون کہتا ہے زندگی سمجھی اور سمجھائی نہیں جا سکتی جبکہ مدہ جسموں سے بھرے قبرستان قدرت کی یونیورسٹیز ہیں اور دوگل زمین تلے دبا ہر شخص زندگی کا پروفیسر تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم پیدا ہوتے ہیں مر جاتے ہیں پر جی نہیں پاتے کہ ہم نے تو بس وقت کو جینا سیکھا ہے زندگی کو تو ہم نے کبھی جیا ہی نہیں اور جب یہی وقت ہمارے پاس ختم ہو جاتا ہے تو سوچتے ہیں کہ ہم جو عمر بھر وقت کے کتابچے میں نفع و نقصان درج کرتے رہے تو وہ کون سا پیمانہ تھا جو اس نابطول کے کام آیا اور کیا کوئی ایسا فرمولا بھی ہے جو بتا سکے کہ نفع فائدے کے سیوا کچھ بھی نہیں اور نقصان تو بس نقصان ہی دے سکتا ہے جبکہ سچ تو یہ ہے کہ زندگی نفع دیتی ہی کب ہے یہ تو سودا ہی گھرٹے کا ہے ہم تو عدم میں بہت آرام سے تھے پھر اس زندگی کے ہاتھوں وجود میں بدل کر اس متزاد زندگی میں آئے یعنی آسمائش میں ڈالے گئے اور آسمائش میں نہ تو منافع کی امید ہوتی ہے اور نانقصان کی مگر حیرت ہے پھر بھی ہمارے خسارے کی فہرست مرتب کرتے رہے زندگی کو تو جیسا گزرنا تھا ویسے ہی گزر جاتی کم از کم وقت رخصت کی خلش تو نہ ہوتی کہ ہم نے جو نقصان کا کھاتا بند کر دیا ہوتا تو شاید زندگی کو سہل ہو جاتی مگر ہم سمجھتے ہی نہیں اور وقت ہے کہ ختم ہوتا جاتا ہے کبھی دوسرے کا تو کبھی ہمارا صدیوں سے یہی کھیل کھیلا جا رہا ہے ہم آتے ہیں سیدھے راستوں کو خود اپنے لیے پہ جیتا بناتے ہیں اور یہ کہتے گزر جاتے ہیں اب جو دیکھیں تو کوئی ایسی بڑی بات نہ تھی یہ شب و روز ماہ و سال کا پور پیچ سفر قدرِ آسان بھی ہو سکتا تھا ہم ذرا دیہان سے چلتے تو وہ گھر جس کی درو بام پہ ویرانی ہے جس کے ہر تاک پہ رکھی ہوئی حیرانی ہے جس کی ہر صبح میں شاموں کی پریشانی ہے اس میں ہم چین سے آباد بھی ہو سکتے تھے اب جو دیکھیں تو بہت صاف نظر آتے ہیں سارے منظر بھی پسے منظر بھی لیکن اس دیر خیالی کا صلاح کیا ہوگا وہ جو ہونا تا ہوا ہو بھی چکا لائنر کٹتی رہی لفظ بدلنے کے سبب حاصلِ عمر یہی چند ادھورے خاکے کوئی تصویر مکمل نہیں ہونے پائی وہ ہاتھ میں بکے پکڑے اجنبی چہروں کے درمیان کسی شناستہ چہرے کو ڈھونڈ رہی تھی کہ کسی نے اس کا نام پکارا تانیا وہ موڑی اور آواز کی صد دیکھ کر چوش سے ہاتھ ہلایا فائزہ دونوں نے ایک دوسرے کی سمد قدم بڑھائے اور قریب آنے پر گلے لگ گئیں بھائی کی انگیجمنٹ مبارک ہو تانیا نے الگ ہوتے ہوئے کہا تھانکس فائزہ نے مسکرا کر مبارک بات قبول کی چلو تبھے اپنی ہونے والی بھابی سے ملواؤں پھر تانیا کا ہاتھ پکڑ کر اسٹیج پر چڑھ گئی تانیا نے فائزہ کے بھائی کو وش کر کے اس کے ساتھ بیٹھی سجی سمبری اور کچھ شرمائی سی لڑکی کو بکے پیش کیا اور پھر چند جملوں کی تیبات لے کے بعد فائزہ کے ساتھ ہی اسٹیج سے اُتر گئی تمہاری ممی نظر نہیں آ رہی اب بھی تو یہی تھی فائزہ نے ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے کہا پھر تانیا کو لیا آگے بڑھ گئی سنو تانیا نے اسے مخاطب کیا جو چلتے چلتے رکھ کر مہمانوں سے حال احوال بھی دریاف کرتی جا رہی تھی ہم فائزہ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا وہ نہیں آیا کون کس کی بات کر رہی ہو وہ مسکراہت دبا کر انجان بنتے ہوئے بولی تمہارے کزن کی سانیا نے سنجیدگی سے کہا فائزہ مستقل شرارت کے موڑ میں تھی میرے تو سبھی کزن یہاں ہے فائزہ کی لاپروائیہ روج پر تھی میں شیان کا پوچھ رہی ہوں بلاخر تانیا نے چڑھ کر کہا اچھا تو یوں کہو نا اس کے بن کر بولنے پر تانیا نے اسے ہاتھ جڑھ دیا مار کیوں رہی ہو بس آتا ہی ہوگا ویسے بھی اس کے پولس ٹریننگ ہی ختم ہوئی ہے اب بھی پوسٹنگ کے آرڈرز نہیں آئے اور ایسے فارق بندے کے لیے دعوت اڑانے سے اچھی کیا مصروفیت ہو سکتی ہے بات ختم کرتے ہی وہ پیچھے ہٹی کہیں تانیا شیان کی ہمایت میں اسے ایک تھپر اور نہ جڑ دے تانیا نے اسے گھورا مگر پھر کستن نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا ایک بات تو بتاؤ پوچھو صورتحال کعبوں میں دیکھ کر فائضہ اس کے برابر آکھڑی ہوئی شیان کس رشتے سے تمہارا کزن ہے اصل میں میری ممی شیان کی مدر کی کزن ہے اچھا سرحلاتے ہوئے تانیا نے سامنے دیکھا تو اس کی نظر ٹینر سوٹ میں ملبوس شیان کے دراز کامت وجود پر پڑی اس نے فائضہ کو پکڑ کر جھنجوڑ دیا شیان آ گیا شکر ہے نہیں تو تم مجھے مار ڈالتی بکو مت تانیا نے شیان کو دیکھتے ہوئے اسے ڈانٹا جو سیدھا انہی کی طرف آ رہا تھا کیا ہو رہا ہے وہ پاس آ کر بولا تمہارے آنے کی خوشی میں تانیا میرا گلہ دبانے والی ہے فائضہ بچھارکی سے بولی شیان نے پہلے اس کی شکل دیکھی پھر تانیا کی جس کے دونوں ہاتھ پیچھے سے فائضہ کی شانوں پر تھے تانیا نے بدک کر اپنے ہاتھ ہٹائے اور زور سے اسے دھکا دے کر بولی دفع ہو جاؤ ہاں ہو رہی ہوں ویسے بھی تم جیسے کبابوں کی ہڈی بننے میں اپنا ہی نقصان ہے اوہ ہاں جاتے جاتے وہ بولی یہاں سے ہلنا مت میں ممی کو لے کر آتی ہوں وہ چلی گئی تو شایان نے مسکراہت دبا کر پوچھا کیا تم واقعی اس کو مار رہی تھی بیکار کی باتیں مت کرو تانیا برا منا کر بولی تمہیں نہیں پتا اسے ایکٹنگ کرنے کا کتنا شوق تانیا کچھ پل کی خاموشی کے بعد شایان نے اسے پکارا تو وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی ایک بات کہوں کہو شولڈر گٹ بالوں کو چہرے سے ہٹا کر وہ سنجیدگی سے اس کی طرف متوجہ ہو کر بولی تو وہ دھیرے سے مسکرا کر بولا پہلی بار تمہیں یوں سجے سمرے روپ میں دیکھ رہا ہوں اچھی لگ رہی ہو وہ پیزل ہو گئی واقعی وہ ہمیشہ بہت سادہ سے ہلیے میں رہا کرتی تھی اپنی طرف سے خاصی لا پروا لیکن آج خلاف معمول ہلکی ایمپروائیڈری کے شیفون کے شلوار کمیز میں ڈوبتہ کندھوں پر ڈالے ہلکے میک اپ کے ساتھ میچنگ جیولری پہنے کافی مختلف لگ رہی تھی اور وہ تو اور آج بال بھی بینڈ کی قید سے آزاد شانوں پر لہرا رہے تھے شایان کے اس قدرے ڈائریکٹ جملے پر حالانکہ وہ بس ایک پل کو ہی گڑھ بڑھائی تھی پھر بھی محضوظ اسی ہنسی ہنس کر تانیہ نے خفقی سے اس کی سمت دیکھا کیا یہی کہنا تھا وہ فوراں بولی نہیں کہنا تو اور کہنا تو کچھ اور ہے پر سوچا تمہاری تھوڑی سی تعریف کر دوں سنا ہے لڑکیوں کو اپنی تعریف بہت اچھی لگتی ہے پھر ان سے جو بھی کہا جائے وہ فوراں مان جاتی ہیں تم کیا منوانا چاہتے ہو شایان کی بات سے قیاس لگا کر اس نے عبرو اچھکا کر پوچھا کچھ بھی کہنے سے پہلے وہ کچھ پل چپ رہا جیسے انفاظ ترتیب دے رہا ہو پھر دھیرے دھیرے بولنے لگا تانیہ میں نہیں جانتا میں نے کب اس طرح سے سوچنا شروع کیا مگر یہ بات میرے دل میں بہت عرصے سے تھی بس کبھی کہا نہیں سوچا مناسب وقت آنے پر تم سے کہوں گا کچھ لمحے خموشی سے سرگ گئے وقت پتہ نہیں مناسب ہے یا نہیں مگر میں اب اور انتظار نہیں کر سکتا اپنی بات کے آخر میں اس نے تانیہ کی طرف دیکھا جو ایک ٹک اسے ہی دیکھ رہی تھی شایان کا گمبیر لہجہ سہر زدہ الفاظ اور آنکھوں کا والی ہانہ پن تانیہ کو لگا شایان آج وہ سب کہہ دے گا جسے سننے کی خواہش تین سال سے اس کے دل میں تھی تانیہ میں تم سے ایکسکیوز می پلیز فائزہ کی تیز آواز سے تلسم ٹوٹ گیا اور وہ دونوں چونک کر اس کی طرف مڑے جو قدرے بھاری جسامت والے مگر گریس فل مرد کا ہاتھ پکڑے ان کی طرف آتی دور سے ہی چلائی تھی ممی تو بیزی ہے مگر دیکھو میں پاپا کو لے آئی ہوں وہ بولتے ہوئے ان کے پاس آ کر رکھی پھر تارف کرانے لگی تانیہ ان سے ملو یہ میرے پاپا ہیں پھر تانیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور پاپا یہ میری بیسٹ فرنڈ تانیہ فاروقی موسٹ الیجیبل بزنس مین نور الحدہ فاروقی کی بیٹی ہم دونوں ایم بی ایک کلاسز میں ساتھ ساتھ تھے فائزہ کی بات پر وہ بری طرح چونکے تم نور الحدہ کی بیٹی ہو جی نور الحدہ فاروقی ایک مشہور شخصیت تھے اور اکثر تانیہ کے بتانے پر ان کے حوالے پر لوگ چونک کر یہ سوال کرتے تھے اس لئے تانیہ نے کچھ ہانس نورٹس نہ لیا کیا آپ میرے پاپا کو جانتی ہیں انہیں کون نہیں جانتا اب وہ سنبھل کر بول رہے تھے اور لاسٹ ویک بیزنس میکزین میں جو ان کا انٹریو چھپا تھا کمال کا تھا وہ بہت سے لوگوں کیلئے انسپاریشن ہے ایم بی اے تو کمپلیٹ ہو گیا اب کیا کر رہی ہو اپنے پاپا کی تاریخ پر اسے فطری طور پر خوشی ہو رہی تھی ان کی بات کے جواب میں وہ مسکرا کر بولی پاپا کا آفیس جوائن کر لیا ہے گرڈ وہ خوشدلی سے بولی اوکے بیٹا مجھے کچھ اور مہمانوں کو بھی وقت دینا ہے تم لوگ انجوائی کرو وہ نقابل فہم انداز میں مسکراتے ہوئے چلے گئے تو تانیہ کو یک دم سے شایان کا خیال آیا وہ پلٹی مگر وہاں کوئی نہیں تھا اس نے تیزی سے نظریں دوڑائیں مگر شایان کہیں نظر نہیں آیا کیا بات ہے فائضہ نے اسے کچھ ڈھونڈتے پا کر پوچھا شایان ابھی تو یہی تھا کہاں چلا گیا ارے ہاں یہ چانک کہاں غائب ہو گیا تانیہ اس کی بات کو انسنی کرتے ہوئے شایان کی تلاش میں گیٹ تک آئی تو اس نے شایان کو ہال سے باہر جاتے دیکھا شایان بات سنو وہ بے ساختہ پکاری مگر شایان نے جیسے سنا ہی نہ ہو اور باہر نکلتا چلا گیا تانیہ اس کے پیچھے لپکی مگر جب وہ باہر آئی شایان اپنی بائک پر بیٹھ کر جا چکا تھا اس حیال نے تانیہ کو آزرتہ کر دیا کہ وہ کچھ کہے بغیر ہی چلا گیا تھا وہ کتنی ہی دیر اندھیرے میں بے حصو حرکت کھڑی رہی وہ کب سے شایان کے موبائل پر کال کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر دوسری طرف فون بند تھا آ جاؤ دروازے پر دستہ کی آواز سن کر اس نے بلند آواز میں بیزاری سے کہا اور پھر سے موبائل پر نمبر ملائے جی ماما دروازہ کھول کر اپنی ماما کو اندر آتے دیکھ کر اس نے موبائل نیچے رکھ دیا دو بار ختیجہ کو تمہیں بلانے کے لیے بھیج چکی ہوں آخر کھانا تو کھالو تانیا انہوں نے اسے سرزنش کی آپ چلیں میں بس تھوڑی دیر میں آتی ہوں ملزج ہو رہی تھی آخر شایان نے موبائل آف کیوں کیا ہے جب سے آفیس سے آئی ہو فون سے چپک کر بیٹھی ہو آخر کس کو فون کر رہی ہو ایک دوست کو جس ایڈیٹ نے پرسوں سے اپنا موبائل بن کر رکھا ہوا ہے اور میں نے اس سے بھی بڑی ایڈیٹ اور میں اس سے بھی بڑی ایڈیٹ ہوں جو بار بار اس کا نمبر ٹرائے کر رہی ہوں موبائل سے نظر ہٹائے بغیر تانیا نے کہا اور دوبارہ نمبر ٹائل کرنے لگی تو ماما نے آگے بڑھ کر موبائل اس کے ہاتھ سے لے کر سائیڈ ٹیبل پر رکھ دیا فون بعد میں بھی ہو سکتا ہے اب چلو تمہارے پاپا انتظار کر رہی ہیں پاپا آ گئے وہ گود میں رکھا تکیا بیڈ پر رکھ کر اٹھ گئی ہاں اور تم پانچ منٹ میں نیچے آ جاؤ ورنہ میں تمہارے پاپا کو بھیجتی ہوں وہ دھمکی آمیز انداز میں کہہ کر کمرے سے چلی گئی تو تانیا نے بھی فٹا فٹ موہا دھویا اور بال کلپ میں جکڑ کر نیچے ڈائننگ روم میں آ گئی اور کرسی گھر سیٹ کر بیٹھتے ہوئے نورالہودہ سے کہا کیا بات ہے پاپا آج آپ نو بجے ہی گھر پر نظر آ رہے ہیں بس بیٹا گھڑی نے دھوکا دے دیا ورنہ میں تو بارہ بجنے کے بعد ہی گھر آیا تھا شاید اٹک گئی ہے تانیا کے شرارتی انداز میں پوچھنے پر اس انجیدگی سے بولتے ہوئے آخر میں یوں انگلی سے کلائے پر بندھی گھڑی کو تھونکنے لگے جیسے گھڑی واقعی اٹک گئی ہو ٹیپل پر اپنے نگرانی میں کھانا لگواتی مریم فاروقی ان کی بات سنتی تو ان کے مزہ کو سمجھ کر خبکی سے بولیں کیوں بارہ بجے سے پہلے گھر آنے پر پبندی ہے مزے سے ہنسی تانیا نے دم مو پر ہاتھ رکھ کر ہنسی روکی اور محفوظ انداز میں نور الحدہ کی طرف دیکھنے لگی جو پہلے جیسی سنجیدگی سے بولے نہیں لیکن پبندی تو بارہ بجے کے بعد آنے پر بھی نہیں ہے تانیا کی ہنسی چھوٹ گئی تو مریم سلک کا زور سے بولی بہادر پانی اب تک ٹیپل پر نہیں پہنچا تانیا نے اس کے غصے کو محسوس کر کے کہا بس پاپا اب خیریت اسی میں ہے کہ چپ کر کے کھانا کھالیں ورنہ آپ کو ماما سے زبردست ڈانٹ پڑھ سکتی ہے مشورہ تو بہت اچھا ہے تانیا پر بات یہ ہے کہ تمہاری ماما کو مجھے ڈانٹنا پسند ہے اور مجھے ان سے ڈانٹ سننا سو یہ تھی آج کی ہماری اپیسوڈ ٹو بی کنٹینیوڈ ہماری اس نوول کو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا ہمارے چینل کو لائک کریے گا سبسکرائب کریے گا اور شیئر ضرور کریے گا ملتے ہیں نیکس اپیسوڈ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ